فو بیاز کیا ہوتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے اور فو بیا بیسیکلی جو ہے اس کی پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفینیشن بتا دوں گی کہ فو بیا ہوتا کیا ہے فو بیا کہتے ہیں فیر کو خوف کسی بھی چیز کا خوف ٹھیک ہے فو بیا بیسیکلی فو بیا جو ہے یہ انگزائیٹی ڈیس آرڈر کا ایک سب جو ہے وہ ٹائپ ہے انگزائیٹی ڈیس آرڈر انگزائیٹی ڈیس آرڈر جو ہوتا ہے انگزائیٹی میں ہوتا کیا ہے ایک ان نون فیر ہوتا ہے ایک ایسا خوف ہوتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا جو ابھی ہوا نہیں ہوتا وہ آپ کو خوف آپ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو فو بیا جو ہے وہ انگزائیٹی ڈیس آرڈر میں جو ہے فرسٹ ایج پہ آتا ہے فو بیا فیر ویل اینی تنگ کسی بھی چیز کا فیر خوف بیجہ خوف اس کی جو ہے ٹو ٹائپس ہیں سوشل فو بیا اور سپیسیفک فو بیا ٹو ٹائپس کے فو بیا عام جو ہے لوگوں میں پائے جاتے ہیں ڈر یا خوف پائے جاتے ہیں فو بیا جو ہے بسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو ہائٹ فو بیا ہے یا ساؤنڈ کا فو بیا ہے بائی برت بچے کے اندر یہ فو بیا پایا جاتا ہے ویسے فائیو ہنڈرڈ جو ہے وہ فو بیاز آلموسٹ فائیو ہنڈرڈ فو بیاز ہیں خوف ہیں لیکن جو ہائٹ اور ساؤنڈ کا ہے فو بیا یہ جو ہے انچائی کا یا آپ نے چھوٹے بچے کو بھی دیکھا ہوگا اس کو تھوڑا سا اچھا لیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی زیادہ آواز کریں تو وہ بچہ سہم جاتا ہے ڈر جاتا ہے تو یہ دو فو بیاز جو ہیں یہ بیسیکلی بچے کے اندر بائی برت جو ہے وہ پائے جاتے ہیں سوشل فو بیا جو ہے کیا ہوتا ہے سوشل فو بیا ایک ایسا خوف جو آپ کسی بھی سوشل گیدرنگ کے اندر جاتے ہیں اس میں آپ کوئی ایونٹس ہے کوئی شادی کا ایونٹس ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آپ کو خوف فیل ہوتا ہے آپ کو ڈر فیل ہوتا ہے اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی ایک ہوتا ہے جرنلائز فو بیا اور دوسرا ہوتا ہے سپیسیفک فو بیا جرنلائز فو بیا کیا ہوگا کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کے اندر خوف ہوتا ہے ٹھیک ہوگا وہ جرنلائز ہوگا کہ اس کی آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ایک ہوتا ہے سپیسیفک کہ آپ کسی شادی کے ایونٹس میں ہیں یا آپ کہیں پہ بہت زیادہ جہاں پہ کراؤڈ ہے آپ وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ آپ خوف زدہ ہوتے ہیں ویسے آپ کسی سنگل بندے سے ملتے ہیں تو آپ کو خوف نہیں ہوتا اس میں سیمٹمز کیا ہوتے ہیں علامات کیا ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہو آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہارڈ بیٹ تیز ہو جاتی ہے آپ کے جو مسلز جو ہیں وہ پل ہو جاتے ہیں آپ کا سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے آپ کی باڈی سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ پونس سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ کسی گیدرنگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جب سارے سیمٹمز آتے ہیں تو یہ سوشل فوبیا کے سیمٹمز ہوتے ہیں اس کی ہم ریزنز پہ جائیں کہ کیا وجوہات ہیں وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے بیسیکلی اس میں سب سے پہلے ریزنز اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ٹائم جب آپ جاتے ہو یہ بیسیکلی ہم چائلڈ روڈ میں جب جائیں دیکھیں چائلڈ روڈ ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب گھر سے باہر گیا ایک گھر کے انوائرمنٹ سے ایک ادر انوائرمنٹ میں گیا تو فرسٹ جو بچے کا انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ یا وہاں کا جو سپیس تھی جو جگہ تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم اگر بچے کو سٹیمولس نے ہرٹ کیا ہے لائک دائر جیسے بچہ سکول میں گیا ہے سکول جاتا ہے تو وہ ایک نیو جگہ ہے اس کے لئے نیو پلیس ہے تو وہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ کسی دوسرے بچے کو بھی مار رہی ہیں یا بہت زیادہ غصہ کر رہی ہیں تو وہ فیر بچے کے اندر بیٹھ جاتا ہے وہ بچہ پہلے ہی اس فیر کو اپنے اندر لے لیتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ اچھا نہیں ہو رہا وہ فرسٹ ٹیمولا سے اس میں فرسٹ جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے اگر ہم بائیولوجیکلی اس کی ریزنز دیکھیں تو ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے ایمگڈیلا ایمگڈیلا میں ہپو کیمپس یہ دونوں کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں ایموشنز اور میمری کو اور فیر جو ہے خوف فوبیا جو ہے بیسیکلی فیر جو ہے یہ ایک ایموشن ہے جس طرح لو ہے ہیٹ ہے انگر ہے یہ سارے ہمارے ایموشنز ہیں تو اس طرح خوف بھی ایموشن ہے ہمارا تو جب بھی ہمیں وہاں سے ہرٹ ہوں گے تو ایمگڈیلا میں یہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر کیمیکل ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری یہ میمری یا ہمارے ایموشنز جب ہرٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ ہائپر ایکٹیوٹی آ جاتی ہے بندے کے اندر یہ سارے سیمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا سانس پھول گیا اس کو جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی اس کی باڈی سن ہو گئی ہاتھ پون سن ہو گئی تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ برین کے اندر کیمیکل جو ہے وہ جیسے ہی ریلیز ہوتا ہے تو آپ کی پوری باڈی کے اندر وہ کیمیکل جب سرکولیٹ کرتا ہے تو آپ کی باڈی سن ہوتی ہے تھرڈ نمبر پہ جنیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو جن پیرنٹس کے اندر یہ جو ہے جنیٹیکلی وراثت میں بھی یہ خوف چلتا ہے اگر پیرنٹس کے اندر ہے یہ چیز تو اس میں سیونٹی سے فیفٹی سے سیونٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے بائی بات یہ فوبیا پینیٹریٹ ہو جائے فور نمبر پہ ہم دیکھیں تو انوائرمنٹ جو سب سے زیادہ بیسک ریزن ہے فوبیا کی وہ انوائرمنٹ ہے انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ انوائرمنٹ آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں آپ سکول گئے ہیں آپ کالج گئے ہیں وہاں پہ ٹیچر کا رویہ آپ کے ساتھ وہاں جو آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ کے فرنڈز ہیں ان کا ایچٹیوڈ آپ کے ساتھ یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اگر ہم چھوٹے بچوں کو دیکھیں ہم بڑے بچوں کو دیکھتے ہیں جیسے یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں اور اکثر جو ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ فرسٹ جو ڈے ہوتا ہے اس دوران جب فولنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ وہ اس ٹائپ کے اگر فولنگ کرے ایک بندہ جو ایسے انوائرمنٹ سے نکلے ہے جس نے کبھی ایسا فیس نہیں کیا یونیورسٹی کا محول یا گیدرنگ تو جیسے ہی وہ اس گیدرنگ میں گیا تو وہاں پہ جیسا اس کو سٹیمولس ملا وہ ہٹ ہوا تو آپ جہاں پہ بھی وہ گیدرنگ میں جائے گا جیسے ہی باہر جائے گا تو اس کو وہی والا سارا خوف جو ہے وہ فیل ہوگا ٹھیک ہو گیا اس میں اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں کہ ٹریٹمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے اگر کسی انسان میں جو ہے وہ سوشل فوبیا ہو اس کو تو ہم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے ٹو ٹائپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے ڈیلی بیس پر آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے آپ کا کام ہی وہی ہے تو آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ظاہری بات آپ نے ڈیلی بیس پر جانا ہے آپ نے ورک کرنا ہے اور یہ چیزیں اگر آپ جیسے جائیں گے آپ کو اگر یہ سارے سیمٹم آنا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ کام نہیں کر سکتے ورک نہیں کر سکتے تو اس میں کچھ ڈرگز بھی دی جاتی ہیں میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ آپ کے میڈیسن کیا کرتی ہیں جو آپ کے برین کے اندر کیمیکل تھا جو ریلیز ہوا اس کیمیکل کو وہ بیلیس کر دیتی ہیں تاکہ آپ جیسے سیمٹمز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سیمٹم کنٹرول ہو جاتے ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہو ختم کب ہوں گے ختم تب ہوں گے جب ہم سائیکو تھرپی کرتے ہیں جو ہم تھرپی اس میں سی بی ٹی نام دیا گیا ہے سی بی ٹی ٹی سے تھرپی تھرپی کیا ہوتی ہے کہ آپ کنورسیشن جو کرتے ہو آپ بات کرتے ہو ٹاک کرتے ہو بی سے بیہیوئر اور سی سے کاغنیٹیو مینز کہ آپ کا جو تھوٹ ہے آپ کو جو خیال آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کا بیہیوئر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے تھوٹ کو جو نیگٹیو آ رہا تھا اس کو پوزیٹیو میں ہم نے بدلنا ہے سی بی ٹی تھرپی بیسیکلی آپ تھوٹس کو بدلتے ہیں تو آپ کا بیہیوئر بھی بدل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کافی سی بی ٹی کے اندر اور بھی کافی ساری جو بیہیوئر موڈیفکیشنز ٹیکنیک ہیں اس میں جو ہے سسٹمیٹک ڈی سنسٹائزیشن ایک ٹیکنیک ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیر ہے کوئی خوف ہے تو ہم جس طرح کوئی حیبٹ ہے ہم اس کو ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے سسٹمیٹک ڈی سنسٹائزیشنز کا مطلب ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ فیر اس بندے کے اندر سے آپ ختم کرتے ہو آہستہ آہستہ یہ اس میں سیشنز لینے پڑتے ہیں ٹیک ہے اس میں دوسرے نمبر پر ہے جو ہم دیکھیں تو اس میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس کچھ کروائی جاتی ہیں مینس کے آئیز کلوز کر کے آپ کو یہ لمبے سانس لینا اور یہ جو ہے دی بریدنگ ٹیکنیکس کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے آپ کو جو تھوٹ آ رہا ہے آپ کی جب سانس پھول رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہو تو جب آپ اکسیجن آپ اندر لیتے اور انہیل کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ فیر ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اس میں جو فلڈنگ ٹیکنیک ہے ایک ٹیکنیک ہے فلڈنگ سسٹیمیٹک میں ہم سٹیپ بے سٹیپ جائیں گے آہستہ آہستہ ریموو کریں گے وہ ہم تب دیتے ہیں سسٹیمیٹک جب اگر سویر لیول پہ اگر ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے مائنر لیول پہ ہے جس سے آپ کے سیمٹمز ابھی بہت زیادہ پیک اس پہ نہیں ہے تو پھر ہم فلڈنگ ٹیکنیک فلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کراؤڈ سے ہے فوبیا ہے کراؤڈ سے تو آپ کو ایک دم سے آپ نہیں جا رہے گھر سے باہر نہیں نکل رہے آپ کو ایک دم سے جا کر کراؤڈ کے اندر دھکیل دینا اور آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ آپ دیتے رہتے بتاتے رہتے کہ کچھ نہیں ہو رہا دیکھیں باقی سارے لوگ ہیں سب سب لوگ یہاں موجود ہیں تو مطلب اس کو ساتھ میں آپ نے انسٹرکشنز دیتے رہنا ہے کہ حمد کریں حوصلہ کریں کچھ نہیں ہو رہا تو جب ایک دفعہ وہ چلا جاتا ہے تو وہ فیل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھا ابھی آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے تو پھر اس کا وہ فیر ختم ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی مجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے یہ میرا خوف تھا یا میرا وہم تھا یا میرا ایک سوچ تھی کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے فلڈنگ ٹیکنیک یہ ہم مائنر لیول پہ دیتے ہیں اگر سویر ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ جب پیشنٹس اگر اسی فوبیا میں بھی سوشل فوبیا میں بھی اگر سویر لیول پہ ہے اور اگر ہم فلڈنگ ٹیکنیک یوز کریں تو اس کو ہارٹ اٹیک اور یہ چیزیں ہونے کے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی اس پیک لیول پہ ہے آپ کو جب تھوڑا سا آپ جاتے ہیں آپ کے اندر یہ سارے سیمٹم آنا شروع ہو جائیں تو یہ ایک پیک لیول ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ تھا سوشل فوبیا جو کہ کافی سارے لوگوں کو اس چیز کا ہوتا ہے بہت سارے بچوں میں یہ پایا جاتا ہے بڑوں میں پایا جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے باز اگر تھرپی آپ مسلسل لیتے رہیں تھرپی سے یہ جو ہے ختم ہو سکتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ختم ہو جاتا ہے ہم کیسے اس کو کریں دیکھیں جو ٹریٹمنٹ کروائے گا جو اس چیز کو ختم خود کرنا چاہے گا تو ہو جائے گا ختم اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ چیز ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہا اس کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتے تو انسائٹ کہونا لازمی انسائٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کو خود فیل ہو کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس مسئلے سے نکلنا ہے اس پرابلم سے نکلنا ہے تو دین جو ہے آپ کو تھیرپی جو ہے وہ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کا تھیرپی ٹھیک ہو گیا تو باقی سپیسیفک فوبیاز کے اندر پھر بہت سارے سب ٹائپس آ جاتی ہیں تو اس سے ہم جو ہے انشاءاللہ نیکس سیشن میں جو ہے